اسلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں مخلوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل بڑی ہی اہم اور تشویش نا خبر ہے پاکستان اور عرب ممالک کے تعلقات اور اس سب کے اندر بھارت کے کردار کے حوالے سے بھارت کا جو آرمی چیف ہے جنرل نروانے وہ چار روزہ دورے پر جا رہا ہے دو روز سعودی عرب کے اندر گزارنے اور دو دن جو ہے وہ یو اے ای کے اندر گزارنے یہ دورہ نہائی تھی اہمیت کا حامل ہونے والا ہے اور پاکستان کے لیے بڑا تشویش ناک ہے انڈین میڈیا جو ہے وہ اس پر عجیب و غریب ریپورٹنگ کر رہا ہے اور اس کے اندر جنرل راہیل کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ جو آلوڑی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں ساتھی ساتھ یہ دورہ بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی انڈین آرمی چیف سعودی سرزمین پر قدم رکھنے جا رہا ہے اور سعودی عرب کے اندر وہاں کا دورہ ہوگا اور اس کے اندر سب سے تشویش ناک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھارت کا جو وزیر خارجہ ہے جائے شنکر وہ یو اے ای کے دورے پر گیا اور پاکستان کے جو مزدوروں کے اوپر بین لگایا تھا انہوں نے تو اس نے آفر کیا کہ ہم حاضر ہیں جہاں جہاں آپ پاکستان کا پتہ کاٹیں گے وہاں وہاں انڈیا حاضر ہے تو یہ جو جنرل نروانے ہیں اس کا دورہ اس حوالے سے بڑا اہم ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان اور یو اے ای اور پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیفنس کوپریشن بہت زیادہ ہے ملٹری کے حوالے سے ان دونوں ممالک اور پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان بہت ہی زیادہ تعاون ہے تو کیا آنے والے دنوں کے اندر سعودی عرب کیونکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات آلموسٹ ختم کر رہا ہے اپنا وہ تمام تر وہ دو دو عرب ڈالر جو انہوں نے ریزرورز میں رکھوائے ہوئے تھے وہ بھی واپس مانگ لی ہیں اور وہ بھی اب پاکستان کو کچھ نہ کچھ کر کے واپس کرنے ہوں گے تو اس صورتحال کے اندر سعودی عرب پاکستان کی اوپر اب ریلائن ہی کرنا چاہتا کیا ملٹری کے ایسپیکٹ سے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور وہاں پر جا کر بڑا ہی یہ تاریخی دورہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف ملٹری لیڈرشپ سے جنرل نروانے ملاقات نہیں کرے گا بلکہ وہاں کی جو سیویلین لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی جنرل نروانے کی ملاقات جو ہے وہ سکیجولڈ ہے یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے خواتین اوزرات اگر آپ ماضی پہ نظر دور آئیں تو انڈین آرمی چیف جو ہے وہ ہمیشہ سے کوئی بہت زیادہ نون فگر نہیں رہا نہ ہی انڈیا کے اندر اور نہ ہی خطے کے اندر خطے کے اندر ہمیشہ انڈیا کے جو وزرائے آزم ہے یا پھر انڈیا کے جو اپنے لوگ ہیں یا انڈیا کی جو سیویلین لیڈرشپ ہے وہی فورن پولیسی کو لے کے چلتی رہی ہے لیکن گزشتہ چند سالوں یا چند مہینوں کے اندر جنرل باجوا کی دیکھا دیکھی اور جنرل باجوا کی کامیاب جو پولیسی ہے باجوا ڈاکٹرائن جو ہے ایران کو لے کر آپ دیکھ لیں چائنا کو دیکھ لیں افغانستان کے معاملے میں لے کے ان ساری صورتحال کے اندر انڈین آرمی چیف اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ مختلف ممالک کے دورے کرنا شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے وہ میان مار گیا برما جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ ہی پڑتا ہے وہ ملک تو ان کے ساتھ اس نے کافی زیادہ ملٹری کوپریشن کی بات کی پھر یہ نیپال گیا انڈین آرمی چیف جہاں پر چینی وزیر دفاع بھی گئے پاکستان آنے سے پہلے تو انڈین آرمی چیف جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ اب ایکٹیو ہو رہا ہے اور اب جو فورن پولیسی ہے اسے آگے لے کے چل رہا ہے کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ جنرل باجوا پہلے آرمی چیف ہیں جن کے ساتھ چائنیز صدر شیچن پنگ وان ان وان ملاقات کرتے ہیں اور وان ان وان ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں اور جنرل باجوا فورن پولیسی کے اندر پاکستان کو بہت زیادہ فوائد دے چکے ہیں اور انڈیا کو پاکستان نے کمپلیٹلی پچھاڑ کے آئیسولیٹ کر کے رکھا ہے اس صورتحال کے مدر انڈیا کا آرمی چیف بھی ایکٹیو ہونے کی کوششیں کر رہا ہے اور اب یہ جو دورہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہے اور انڈیا میڈیا کی جو ریپورٹنگ ہے ان کے جو اپنے لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی اپنی فورن منسٹری جو باتیں کر رہی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ثابت ہونے جا رہی ہیں پہلے میں اس دورے کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے پھر بتائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں عرب ممالک کے ملٹری کی فیلڈ کے اندر وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے یہ دا پرنٹ انڈیا جریدہ ہے اس نے لکھا ہے کہ آرمی چیف جنرل نروانے تو وزٹ سعودی عربیا اور یو اے ای بڑھتے ہوئے بہتر ہوئے ہوتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں جنرل نروانے جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کا وزٹ کر رہا ہے جنرل ایم ایم نروانے جنرل ایم ایم نروانے یہ سعودی عرب کے نیشنل دیفنس کالج کے اندر وہاں کے کیڈیٹس اور وہاں کی جو فوجی ہیں ان سے خطاب بھی کرنے جا رہا ہے انڈیا آرمی چیف اب یہ جو دورہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دورہ جے شنکر کے دورے کے بعد آ رہا ہے جے شنکر یو اے ای گیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے اس پوری صورتحال کے اندر یہ دورہ سنڈے سے شروع ہو رہا ہے it's a four day visit اور دو دن یہ یو اے ای میں گزارے گا اور دو دن یہ سعودی عرب میں گزارے گا انڈیا آرمی چیف اب بہت سی باتیں انہوں نے کہیں کہ انڈیا کے ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات ہو رہے ہیں اور the visit comes at a time when Pakistan's relationship with Saudi Arabia once its strong ally has plummeted یعنی یہ دورہ ایسے وقت میں آ رہا ہے جب پاکستان کے بہت بڑے اتحادی جو کہ کسی دور میں ہوا کرتا تھا پاکستان کا اتحادی سعودی عرب اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں اس کے اندر انہوں نے بڑی باتیں کہیں اور یہ بات بڑی بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے انہوں نے تو یہ بھی ذکر کر دیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا بھی جاتے رہے ہیں سعودی عرب کے اندر اور وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح جنرل نروانے بھی جا سکتے ہیں اور یہ سب لیکن یہ دیکھا دیکھی تو جا رہے ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے ہندوستان ٹائمز نے اس کے اندر جو باتیں کہیں ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں ایک تو ہندوستان ٹائمز نے جنرل راہیل کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ واحد واضح سگنل ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات almost ختم ہو چکے ہیں اور راہیل شریف جب وہاں پر اسے ہیڈ کر رہے ہیں تو جنرل نروانے جو ہے اسے وہاں پر انوائٹ کرنا بڑا یہ ایک کلیر میسج دیتا ہے اور بڑا یہ ایک واضح میسج دیتا ہے اب ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اوپر یہ ریلائے کس طرح سے کرتے ہیں اور کس چیز کے اندر اب یہ کمی آنے جا رہی ہے ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ اپنے دو انہوں نے اپنے چار ارب ڈالر واپس مانگ لیے دو دو ارب ڈالر فورن ریزروز کے اور ری پیمنٹ جو ہے اسے ڈیلے نہیں کیا پاکستان کی درخواست پر وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایک کافی بڑا پاکستان کے لئے مسئلہ ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کے جو خراب ہوتے ہوئے تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پاکستانی مزدوروں کے اوپر ویزا بین و یہ سب ہو اس پوری صورتحال کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ ملٹری کے اسپیکٹ سے ڈیفنس کوپریشن کے اسپیکٹ سے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں اب سعودی عرب کے اندر جتنے ان کے فوجیوں کی ٹریننگ ہے وہ ہمارے ٹروپس دیتے ہیں ہمارے یہاں سے فوجی جاتے ہیں ہمارے کمانڈو جا کے انہیں ٹریننگ دیتے ہیں سعودی عرب کے اندر بہت سے حساس مقامات ایسے ہیں جن کی سیکیورٹی پاک فوج کے سپرد ہے اور وہ ظاہری بات ہے ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور مقدس مقامات چاہے آلے سعود جو مرضی کرے ان کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے برابر اس کی ذمہ داری ہے لیکن جو ان کے ہم فوجیوں کو ٹرین کرتے ہیں اسی ڈیفنس کالج کے اندر جہاں پر پاکستان آرمی کے فوجی انہیں ٹرین کرتے ہیں وہاں پر یہ جنرل نروانے کو بلا کر خطاب کروا رہے ہیں یہ کس طرف اشارہ ہے یعنی آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ٹریننگ کس سے کروانا چاہتے ہیں لداخ کے اندر نہتے ہوتے ہوئے ہینڈ فائٹ کے اندر چالیس پچاس فوجی مربانے والی فوج سے اگر انہوں نے ٹریننگ کروانی ہے اور اس آرمی چیف سے انہوں نے سب کچھ کروانا ہے تو سو بسم اللہ کروانے پاکستان کی آرمی کا جو پروفیشنلزم ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے تو انہیں اس چیز کا بھی ابھی نہیں تو بدیر ضرور احساس ہو جائے گا ساتھ ساتھ یہ جو دورہ ہے یہ ایک اور ایسپیکٹ کے اندر بڑا ایمپورٹنٹ ہے خطے کے اندر پاکستان جو ہے اس کے ایران کے ساتھ اس وقت اچھے تعلقات ہیں بھارت کے ایران کے ساتھ تعلقات بڑے خراب ہو چکے ہیں چاہ بہار پورٹ کو لے کر اور سب کچھ اب خطے کے اندر اس طرف کا بلوک میں آپ کو سمجھاتا ہوں پاکستان چائنہ رشیہ ایران یہ ایک بلوک ایک طرح سے بند چکے ہیں دوسری طرف انڈیا جو آلریڈی منظور نظر ہے ان کی آنکھوں کا تارہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی وہ ان کے نئے بننے والے دوستوں کے ساتھ بھی اپنے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو بلوک ہے وہ بھی سٹرونگ ہو اور انڈیا کا سٹرونگ ہولڈو کیونکہ انڈیا امریکہ کی آنکھ کا تارہ بھی ہے اور اسرائیل کی آنکھ کا بھی بڑا پرانا تارہ ہے اور اس کی وجہ بھی پاکستان سے اسرائیل کی نفرت ہے لیکن اس کے اندر اب انڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے اور جنرل ان کا اپنا جو میڈیا کہہ رہا ہے ہندوستان ٹائمز نے جنرل راہیل کے دورے کے ساتھ اسے جوڑا ساتھی ساتھی یہ ایک دو اور بڑی تشویشناک باتیں سامنے آ رہی ہیں تشویشناک باتیں یہ بھی ہیں کہ پہلے جاتا ہے جھائشنکر اور پھر جاتا ہے آرمی چیف یعنی ہر جگہ سے پاکستان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ لیبر فورس ہو چاہے وہ ورک فورس ہو چاہے وہ ہمارا یومن ریسورس ہو مزدور جو جاتے ہیں وہ ہوں یا پھر سعودی عرب اور یو اے کی ہمارے اوپر ڈیپینڈنسی جو ہے ملٹری کے اعتبار سے وہ جو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم انہیں ٹرین کر رہے ہیں وہ اس سے بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں اور پھر انہیں ایزی ٹارگٹ کون مل ہے انڈیا تو پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے جہاں سے پاکستان کسی کو چھوڑے ہم وہاں پر جا کر اسے پڑ جائیں تو یہ اس وقت کی خطے کی صورتحالہ اور یہ بڑا تشویشناک اور اس پہ بڑی کلوز نظر رکھنی پڑے گی پاکستان کو اس دورے کے اوپر جو کہ شروع ہو رہا ہے سنڈے سے یہ کوئی ایک چھوٹا ایک دن کا دورہ نہیں ہے دو دن یہ سعودی عرب اور دو دن یہ یو اے ای کے اندر انڈین آرمی چیف گزارنے جا رہے ہیں اور بڑی امارے اداروں کی بھی اور پاکستان کی بھی اور انٹرنیشنل اپزرورز کی بھی بڑی ایک گہری نظر ہوگی اس دورے کے اوپر کیونکہ یہ آنے والے جو سال ہیں ان کے اندر اس خطے کی پورے جو فورن پالیسی کے خد و خال ہیں یہ دورہ انہیں واضح کر دے گا مقدوم شاہد کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھئے گا اور اس ملک پاکستان کا بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور میرا یہ تعلق آپ کے ساتھ برقرار رہے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات